کہانی کی شوارت میں ہمیں ایک کمپنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ بہت ہی فیرموس کمپنی ہوتی ہے اور اس کمپنی کا نام ہوتا ہے امبریلا کارپوریشن اور امبریلا کارپوریشن ایک بہت ہی بڑی اور سکسیسفل کمپنی بن چکی تھی اور اس کمپنی کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ یہ میڈیسن سے زیادہ ویپنز کو سیل کر کے پروفٹ کماتے تھے لیکن اس بات کا کمپنی کے سارے امپلائی کو پتہ نہیں ہوتا اور کمپنی کے صرف ہائی سکل آفیسرز کو ہی اس بارے میں پتہ تھا امبریلا کارپوریشن کے بلڈنگ کافی بڑی ہوتی ہے اس لئے اسے ایک سیڈی کے نیچے بنایا جاتا ہے اور یہاں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو گرین کرر کے انٹی وائرس کو چرا رہا ہوتا ہے اور یہ کام وہ بہت ہی دیان سے کر رہا ہوتا ہے اور جاتے جاتے وہ بلو کرر کے وائرس کو لیب میں ہی پھینک دیتا ہے اور ہوا کی وجہ سے وہ وائرس ہر طرف پھیل جاتا ہے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جلد بازی میں کہی جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ کسی سے ٹکرا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکھتا اور اس کے بعد ہم کچھ لوگوں کو لفٹ میں دیکھتے ہیں اور تھوڑے دیر والے لفٹ بند ہو جاتی ہے اس لیب میں یوز ہونے والے ڈاکٹر جب اس وائرس کو سونکتے ہیں تو وہ بانگنا شروع کر دیتے ہیں اور پورے اپارٹمنٹ میں فائر الام بجنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پانی بھی بارش کی طرح گفنے لگتا ہے اور یہاں پر ایک فیمل ڈاکٹر کیمری کی طرف یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر آگ نہیں لگی اس پانی کو بند کر دو لیکن اس کے باوجود پانی بند نہیں ہوتا اور ایک دوسرا ایمپلائیو سے آ کر بتاتا ہے کہ یہ پورا اپارٹمنٹ ہی لوگ ہو چکا ہے اور ہم سب یہیں پھس چکے ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں پانی جمع ہونے لگ گیا اور وہ سب مارے جائیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں جو ایمپلائیو لفٹ میں فس گئے تھے وہ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک لڑکی جو سب سے پہلے لفٹ سے باہر نکلنا چاہ رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ماری جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلیس ہوتا ہے وہ لڑکی یہاں پر آنکے کھولتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ یہاں کیسے ہی اور وہ کون ہے ایکٹیل اس کی میموری لوس ہو چکی تھی جس وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی ٹیبل پر ایک تصویر دیکھتی ہے اور وہ تصویر اس کے اور اس کے ہزمن کی شادی کی ہوتی ہے اور یہاں پر اسے یہ بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی شادی کب ہو گئے ایلیس کو وہاں بہت ہی عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام میٹ ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور اتنے ہی دیرے میں کچھ سولجرز وہاں آ جاتے ہیں اور جو ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور سب ہی سولجرز ایلیس اور میٹ کو لے کر امریلا کارپوریشن کی ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں وہاں پر ان کو ایک اور آدمی ملتا ہے جو کہ بے ہوش ہوتا ہے اس آدمی کا نام سپیل تھا اور اسے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا جیسے ایلیس کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور سپیل وہی آدمی تھا جو ایلیس کے ساتھ اس کی ویڈنگ پچر میں تھا اور جب ایلیس سپیل کو دیکھتی ہے تو اسے کچھ یاد آنے لگتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اسے اس کے شادی کی ویولیزیشن یاد آ رہی ہے اور تب ہی وہ ٹرین اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں انہیں جانا ہوتا ہے اور یہاں پر ایلیس سینئر سولجرز کو گن پوائنٹ پر لے کر پوچھتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ سولجر ایلیس کو بتاتا ہے کہ تمہاری کوئی شادی نہیں ہے وہ پکچر فیک تھی اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ شادی کا سارا ڈرامہ صرف اس لئے کریئٹ کیا تھا تاکہ وہ اس جگہ جا سکیں جس جگہ انہیں جانا ہے اور وہ لوگوں سے بتاتے ہیں کہ جس گھر سے ہم نے تمہیں پکڑا ہے اس گھر کے نیچے سے ہی ہم امبریلا کارپوریشن میں جائیں گے کیونکہ امبریلا کارپوریشن کو چنانے والی ایک ایسی کمپیوٹر اس کا نام ریڈ گوین ہے اس نے اس کے سارے ایمپلائی کو مار دیا ہے اور یہاں پر انہی ایمپلائی کے بات ہو رہی ہوتی ہے جو اس لفٹ میں اور اس جگہ بند ہو چکے تھے اور وہ لوگ ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی وہ سینئر سولجر اپنے سولجرز کو کہتا ہے اس جگہ کی اچھے سے چھان بین کرو اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بریلا کارپوریشن کا پاپوریشن کمپیوٹر ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے ان کے یہاں آنے کا مقصد بھی پتا تھا اور ان کو آفیسرز میں ایک ہیک کر بھی ہوتا ہے جو ایک رستے کو ہیک کر کے کھول دیتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اندر جاتے ہیں لیکن تب ہی اس جگہ کا دور آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے اور تب ہی ایک آفیسر بتاتا ہے کہ یہ دروازہ ریڈ کوئی نے بند کر دیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جس جگہ وہ جا رہی ہوتے ہیں وہاں ایک لیزر ویپن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کے بجے سنکی کہ فیمل سوجر کا گلہ کٹ جاتا ہے اور وہ فیمل سوجر مر جاتی ہے اور اسے مرتا ہوا ایلیس بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ ہیکر کو جلدی اس لیزر کو آف کرنے کا کہتی ہے اور اتنی دیر میں ایک اور آفیسر اس لیزر لائٹ سے مارا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر آفیسر ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور ایلیس بھی اس لیزر کو آف کر دو لیکن ایک ایک کر کے سارے آفیسرز مارے جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ لیزر لائٹ اپنا ڈیزائن چینج کر لیتی ہے اور وہ سینئر آفیسر کے طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ لائٹ سینئر آفیسر کو ایسے مہارتی ہے کہ اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سینئر آفیسر کے مرنے کے بعد وہ آفیسر اس لیزر لائٹ کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہاں پر وہ ہیکر کہتا ہے کہ اب ریڈ کون کو آف کرنا ضروری ہو گیا ہے اور تب ہی وہ ریڈ کون کے آفیسر میں جاتے ہیں اور پھر اسے آف کرنے کے پروسیجر کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ہی ریڈ کون ایک ہولوگرام کی شکل میں ان کے سامنے آتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے بند کرنے کی کوشش نہ کرو اور اگر تم لوگ نے ایسا کیا تو یہاں کی سارے لائٹس بند ہو جائیں گی اور تم لوگ یہی پس کر مر جاؤ گے اور یہاں پر ایلیسی ریڈ کون سے پوچھتی ہے کہ تم نے کمپنی کے سارے ایمپلوئیوں کو کیوں مار ڈالا اور تب ہی ریڈ کون اسے کہتی ہے کہ کسی نے اس کمپنی میں ٹی وائرس کو پھیلا دیا تھا وہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ پوری دنیا کی پاپلیچر کو ختم کر سکتا ہے کہتی ہے کہ اسی لئے میں نے اس وائرس اور اس سارے ایمپلوئیوں کو جن پر اس کا اثر ہو چکا تھا اسے اپارٹمنٹ میں بند کر دیا جس وجہ سے وہ سارے ایمپلوئیوں مارے گئے اور تب ہی وہ ریڈ کون کو بند کر دیتے ہیں اور سارے ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ایک فیمل آفیسر رین اور میٹ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں ان آوازوں کو چیک کرنے کے لیے آفیسر رین آگے بڑھتی ہے اور آفیسر کو وہاں ایک لڑکی ملتی ہے جو دور اوپن ہونے کے ویے سے اس اپارٹمنٹ سے نکل چکی تھی لیکن اب وہ لڑکی نہیں ملتی ہے کہ زومبی بن چکی تھی اور یہ سب کچھ اس وائرس کی ویے سے ہی ہوا تھا لیکن رین کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بھی زومبی بن چکی ہے اور وہ اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے یہاں پر رین میٹ کو بلاتی ہے اور میٹ اسے بون کرتا ہے کہ وہ آگے نہ آئے لیکن وہ زومبی نہیں رکتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اس لئے رین اسے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور اتنی دیر میں ایلیس اور وہ ہیکنگ آفیسر وہاں آ جاتے ہیں اور رین اسے پوچھتی ہے کہ ہمارے باقی ٹیم میمبرز کہاں ہیں جس پر وہ ہیکنگ آفیسر بتاتا ہے کہ ہمارے سارے آفیسرز لیزر لائٹ کوئی سے مارے گئے یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور تب ہی سارے زومبیز ان کو چورہ طرف سے گیر لیتے ہیں تب ہی یہ سبھی لوگ اپنے آپ کو بچانے کیلئے ان پر گول یہاں چلانے لگتے ہیں لیکن وہ زومبی نہیں مر رہے ہوتے اور ان لوگوں کو ان زومبی کے نام مرنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لوگ وہاں پر ایک لاؤسٹ کرتے ہیں جسے وہ زومبیز ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں یہ لوگ وہاں سے باغنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان کے کچھ آفیسرز کو زومبیز پکڑ لیتے ہیں اور باقی آفیسرز وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر ایلیس کو دکھایا جاتا ہے جو ان لوگوں سے سیپریٹ روکر باہر نکلنے کا راستہ ڈونڈ رہی ہوتی ہیں تب ہی یہاں اس کے سامنے ایک زومبی ڈوگ آ جاتا ہے اور ایلیس دروازہ بند کر کے دروازہ کی دوسرے طرف چلی جاتی ہیں وہاں پر بھی ایک زومبی ہوتا ہے اور ایلیس خود کو سیپ کرنے کے لئے اسے لڑنا شروع کر دیتی ہیں اور ایلیس اپنی فائٹنگ سن سے اسے مار ڈال دی ہے اور ایلیس کو یہاں پر یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اتنی پاورہ کیسے ہو گئی ہیں لیکن یہ اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ وہ امبریلہ کارپولیشن کے لئے ایک سیکیورٹی آفیسر تھی اور تب ہی ایلیس وہاں سے گن لے لیتی ہے اور وہ دوس کو شوٹ کر دیتی ہے اور میٹ وہاں پر کچھ ڈھونٹ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں ایک زومبی لڑکی آ جاتی ہے اور وہ زومبی لڑکی میٹ پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر صحیح وقت پر ایلیس آ کر اسے بچا لیتی ہے یہاں پر میٹ ایلیس کو بتاتا ہے کہ یہ میری سسٹر تھی اور وہ دونوں مل کر امبریلا کارپوریشن کے گیر قنونے کام کے خلاف ایویڈنس کا کھٹا کر رہے تھے تو وہ امبریلا کارپوریشن کے پروسیچر کو آگے بڑھنے سے روک سکیں بتاتا ہے کہ اس کام میں میری بہن کا ساتھ یہاں کی ایک سیکیورٹی آفیسر بھی دے رہی تھی اور پھر یوں ہوا کہ پوری کمپڑی میں کسی نے ٹی فائرس پھیلا دیا اس کی وجہ سے اس کی سسٹر کے ساتھ ساتھ سارے ایمپلائی زومبیز میں بدل گئے اور یہاں پر میٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس آفیسر کی بات کر رہا ہے وہ ایلیسی ہی ہوتی ہے اس کام میں اس کی سسٹر کی ہیلپ کرنے والی تھی اور یہاں پر ایلیس بھی اس بات کو آہائٹ رکھتی ہے کہ وہ اس کی سسٹر کو جانتی تھی یہاں پر زومبیز ان کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور ایلیسی ریڈگوین کو آن کرنے کا کہتی ہے کیونکہ ایک وہی تھی جو ان کو یہاں سے نکلنے کا سیف راستہ بتا سکتی تھی اور ایلیس ریڈگوین کو آن کر دیتی ہے اور رین ریڈگوین سے پوچھتا ہے کہ یہ زومبیز کیوں نہیں مرتے اور ریڈگوین اسے بتاتی ہے کہ یہ زومبیز سر پر وار کرنے سے مرتے ہیں کیونکہ زومبیز کی بوڈی میں ٹی وائلس چلا گیا ہے اور یہ وائلس بہت ہی زیادہ پاورفل ہے یہی بجا ہے کہ وہ گولی لگنے کے باوجود نہیں مرتے اور یہاں پر ایلیس ریڈگوین سے یہ پوچھتی ہے کہ یہاں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور ریڈگوین کہتی ہے میں تمہیں یہاں سے تو نکال دوں گی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ان ساتھیوں کو یہاں سے نہیں نکلنے دوں گی جو انفیکٹیڈ ہیں ریڈگوین نے ایک راستہ بتا دیتی ہے اور وہ راستہ انڈرگراؤن ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن وہاں پر بھی بہت زومبیز آ جاتے ہیں اور وہ ان سب پر اٹیک کر دیتے ہیں اس میں وہ ہیکنگ آفیسر انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے باقی لوگ اس انڈرگراؤن راستے کو بار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہیکنگ آفیسر ان زومبیز کے بیچ میں پھس جاتا ہے اور یہاں پر ایلیس رینڈ کو کہتی ہے کہ وہ ہیکنگ آفیسر کو سیف کرنے کی کوشش کریں لیکن رینڈ سے اچھا نشانہ نہیں لگتا اور تب ہی ایلیس ایک ہی دفعہ میں اچھا نشانہ لگا کر اس آفیسر کو بچا لیتی ہے لیکن وہ ہیکنگ آفیسر پھر سے بچ جاتا ہے لیکن اس دفعہ وہ ہیکنر ان سب کو اپنی جانب بچانے کا کہتا ہے وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تب ہی ایلیس کو یاد آتا ہے کہ اس ٹی وائرس کا انٹی وائرس بھی ہے جو رینڈ کو لگا کر وہ رینڈ کو بچا سکتی ہے اس کے بعد ایلیس اس انٹی وائرس کو ڈونڈنا شروع کر دیتی ہے لیکن وہ اسے نہیں ڈونڈ پاتی لیکن یہاں پر اسے ایک بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ انٹی وائرس کو یہی پھر ہونا چاہیے لیکن وہ یہاں پر کیوں نہیں ہے یہاں پر میٹو سے پوچھنا ہے کہ تم وائرس اور انٹی وائرس کے بارے میں کیسے جانتی ہیں اور یہاں پر ایلیس اسے بتا دیتی ہے کہ میں ہی وہ آفیسر ہوں جو تمہاری بہن کو اس انٹی وائرس کو لا کر دینے ماری تھی تاکہ تم اور تمہاری بہن امبریلہ کارپوریشن کی سچائی کو دنیا کے سامنے لا سکو اور تب ہی یہاں پر اسپینس کو یاد آتا ہے وہیں وہ شخص ہیں جس نے انٹی وائرس کو چھلایا تھا اور اسی نے اس ٹی وائرس کو لیب میں پھینکا تھا وہ وہاں سے تو بچ کے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ ٹرین میں بہت ہو جاتا ہے اس کی ٹیمپریری میمری لوز ہو جاتی ہے تب ہی ایلیس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اسپینس ہی وہ آدمی تھا جس نے انٹی وائرس کو چھلایا تھا لیکن اب سیچیشن کیونکہ بہت زیادہ خطرناک تھی اس لئے ایلیس خود کو چینج کر لیتی ہے وہ اچھا بہیوئی کرتی ہے تب ہی وہ سپینس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سپینس گن اٹھا کر ان سب کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے سپینس ایلیس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن ایلیس اسے منع کر دیتی ہے یہاں پر ایک زومبی سپینس کو کاٹ لیتا ہے اور سپینس پھر زومبی بن جاتا ہے اور سپینس ان لوگوں کو یہاں پر لاک کر کے ٹرین کے طرف چلا جاتا ہے یہاں پر وہ انٹی وائرس رکھا ہوتا ہے اور سپینس یہاں پر hole کو انٹی وائرس لگا ہی رہا ہوتا ہے اور تبھی وہاں پر ایک بہت خطرناک میوٹنٹ آ جاتا ہے اور یہ میوٹنٹ اوپریلا کارپوریشن نے ہی بنایا تھا یہ ایک بہت ہی خطرناک میوٹنٹ تھا کیونکہ وہ انسانوں کا کھون پیتا تھا اور جتنا زیادہ وہ انسانوں کا کھون پیتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ طاقت پر بندہ چالا جاتا تھا یہ میوٹنٹ سپینس کو مار کر ان تینوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہاں پر ایلیس ریڈ کون سے کہتی ہے کہ ہماری مدد کریں ریڈ کون کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن تمہارے ساتھ رین ہے چکہ انفیکٹیڈ ہے اگر تم اسے مار دو تو میں تمہاری مدد کروں گی لیکن ایلیس ریڈ کوئن کی بات نہیں مانتی پھر سے ریڈ کوئن آف ہو جاتی ہے لیکن اسے آف کیا تھا ہیکنگ آفیسر نے جو کسی طرح بچ گیا تھا اور وہ ان لوگوں کو ٹرین بٹھا کر وہاں سے نکال دیتا ہے لیکن ان کے پیچھے پیچھے وہ میوٹنٹ بھی آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ ایلیس رین اور میٹ کو وہ انٹیوائرس لگاتی ہے رین پوری طرح سے زومی میں بدل چکی تھی اور وہ میٹ پر حملہ کر دیتی ہے لیکن میٹ اس کے سر پر گھولی مار کر اسے جان سے مار دیتا ہے تب ہی وہ میوٹنٹ بھی ٹرین کے نیچے آ کر مر جاتا ہے ایلیس میٹ کو انٹیوائرس لگا دیتی ہے اور وہ صحیح ٹائم پر باہر آ جاتے ہیں لیکن باہر آتے ہی انہیں کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور وہ میٹ کو ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جاتے ہیں اور ایلیس بھی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹریچوں کے ساتھ بندی ہوئی ہے اور وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو چھوڑاتی ہیں کسی طرح سے اس بیلنگ سے باہر نکلتی ہیں اور جب وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں پورا شہر برباد ہو چکا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ ٹی وائرس اس پورے شہر میں پھیل چکا تھا اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہیں اگر ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں